آج کے جوتش پروگرام میں ایک بہت مہتوپن وشہ پر چرچہ کریں گے ایک ایسا پرشن ہے جو بار بار میرے پاس آتا ہے کہ سر بتائیں کیا میری شادی کو باندیا گیا ہے جہاں کئی بھی شادی کے رسطے کو لے کر پریاس کرتے ہیں سفلتہ نہیں مل رہی ہے جہاں کئی بھی شادی کے لیے باتیں چلتی ہیں بار بار بریک ہو جاتی ہے کیا میری شادی کو باندیا گیا ہے بہت سے ماتا پتا کے دوارا بھی یہ پرشن میرے پاس آیا ہے ان کا کہنا ہے کیا میرے بچوں کی شادی کو باندیا گیا ہے لاکھ پریاس کرنے کے بعد بھی کہیں پر بھی شادی کا رسطہ پکا نہیں ہو رہا ہے ہر ایک پریاس ہم نے کر کے دیکھ لیا بہت سے اپائی بھی کیے ہیں اس کے بعد بھی کہیں پر بھی بات نہیں بن رہی ہے تو پریہ درشکوں آپ کے بھی مند میں یدی ایسا کوئی پرشن ہے تو آج کس ویڈیو میں ساستر سمت سٹک جانکاری دینے والا ہوں اس وشہ پر کیا شادی کو باندیا گیا ہے اور یدی یہ بندھن دوست آپ کے ساتھ بن گیا ہے تو جلدی سے جلدی اسے کیسے کھولیں کہ جلدی سے جلدی شادی ہونے کا یوگ بن جائے اس وشہ پر آج ساستر سمت سٹک جانکاری دینے والا ہوں جانکاری دینے سے پہلے بتا دوں جو لوگ پہلے بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جوتیس گروہ جی یوٹیوب چینل کو تو سبسکرائب آپ جرور کر لیجئے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سبسکرائب کرنا آپ کے لئے بلکل فری ہوتا ہے لیکن کوئی بھی میرا نیا ویڈیو نئی ریسرچ کے ساتھ آئے گا سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا اور آپ آسانی سے میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے پریہ درشکوں آج اس وشہ پر ہم چرچہ کرتے ہیں کیا میری شادی کو باندیا گیا ہے تو سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بتا دوں کچھ لڑکے لڑکیوں کی کندلی میں ہی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ جس کے چلتے آپ چاہے جتنا بھی پریہاس کریں آپ کا پریہاس سفل نہیں ہو پاتا ہے کچھ لوگوں کی کندلی میں تو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اپائی بار بار کرنے کے بعد بھی بات نہیں بن پاتی ہے شادی کے لئے جہاں باتیں چلے گی وہیں بریک ہو جائے گی اس بھی شپر میں نے پہلے بھی بہت سے ویڈیوز کے مادیم سے آپ لوگوں کے شامنے بات رکھی ہے کسی بھی لڑکا یا لڑکی کی کندلی کرک لگن کی ہو جائے سنگ لگن کی ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے شادی کو باندیا ہو بار بار باتیں چلے گی اور بار بار بریک ہوتی رہے گی شنی کی دشا چلے راہو کی دشا چلے یا کسی کی بھی کندلی کے میریج ہاؤس پر میریج ہاؤس میں شوریے بیٹھا ہو شنی بیٹھا ہو راہو بیٹھا ہو منگل بیٹھا ہو کسی بھی لڑکا یا لڑکی کا گروہ اور شکر بہت زیادہ کم جو روستہ میں آ جائے تو اس کنڈیشن میں آپ جو بھی پریاس کریں گے کہیں پر بھی شادی کے رشتے کے لیے باتیں چلے گی تو وہ بار بار بریک ہوگی سفلتا تک نہیں جا پاتی اور ایسی استطی کو کچھ لوگ ایسا نام دے دیتے ہیں کہ شادی کو بان دیا گیا ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ شادی کو کبھی بھی کوئی نہیں بان سکتا لیکن آپ کے بار بار پریاس کرنے کے بعد اپائی کرنے کے بعد بچہ بچی میں ایک یوگیتہ ہے ایجوکیشن اس طرح اچھا ہے دکھنے میں اچھے ہیں اس کے بعد بھی بات نہیں بن پاتی ہے اور ایسی استطی میں یہ دی کوئی بتا دے کہ آپ کے شادی کو بان دیا گیا ہے تو وہ پھر سچ لگتا ہے لیکن پری ادرشکوں ایسی کنڈیشن میں کسی اچھے جوتیششے کنڈلی کا پروپر کلکولیشن کروائے وہ آپ کی کنڈلی کو کلکولیٹ کر کے یدی ایسی استطی بن رہی ہے تو اس کا سٹیک سمادھان آپ کو اوشیہ بتا دے گا یدی آپ کے ساتھ کنڈلی کا میریج ہاؤس بہت زیادہ دوسی تاوستہ میں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری شادی کو بان دیا گیا ہے تو اس کو کھولنے کا چمتکاری پریوگ بھی اپائی آپ کو ایڈ نہیں کرنے ہیں سبے پراتہ کال کے سمیہ سدھ جل کے لوٹے میں ایک پتہ سا ڈال لیجئے میٹھا جل نیمیت روپ سے پیپل کے پیڑ میں دینا پرارم کر دیجئے جس لڑکا ہے لڑکی کا بیباہ نہیں ہو رہا وہیں سمیم بھی کر سکتے نہیں تو ماتا پیتا اپنے بچوں کے نمیت اس پرکریہ کو اپنا سکتے ہیں ربیوار کو چھوڑ کے سبی دن یہ کاریہ کرنا ہوگا سائنگ کال کے سمیہ پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک تیل کا دیپک پرجوالیت کر کے سری لکشمی ناران بھگوان سے اپنے شکر بیباہ ہونے کے لیے جلدی شادی ہونے کے لیے کام نہ کریں ماتا پیتا یہ دیس اپائی کو کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے جلدی سے جلدی شادی ہونے کے لیے سری لکشمی ناران بھگوان کے چرنوں میں کام نہ کریں پراتھ نہ کریں اس اپائے کو لگاتار کرنا شروع کریے ربیوار چھوڑ کے سب ہی دن اس ویدھی کو آپ اپنا لیجئے سبہ پیپل کے پیڑ میں میٹھا جل دینا ہے شام کے سمیہ تیل کا دیب پرجوالیت کرنا ہے یدی جس لڑکا لڑکی کا بیباہ نہیں ہو رہا یدی بھائی سویم اس اپائے کو کر لیتا ہے تو بہت ہی زیادہ پربھاوی ہے لیکن میں سب سے پہلے بتا دوں ہر ویکتی کی کنڈلی کی کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے یدی آپ کی عمر یدی 20-22-25 تک ہے تو آپ اپائے رکھئے سادہ ہند تین اپائیوں سے آپ کا کاریہ ہو جائے گا لیکن 30-32 بہت زیادہ ایج ہو گئی ہے اور اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی ہے تو کسی یوگی جوتیشی کے دوارہ کنڈلی کو اچھے سے کیلکولیٹ آپ جرور کروائیے کیونکہ کنڈلی میں کیا کنڈیشن ہے اس کے اکوڈنگ وہ آپ کو پروپر سٹک سمادان دے گا اس سے اوشہ ہی جلدی سے جلدی شادی ہونے کا یوگ آپ کے جیون میں اوشہ بن جائے گا پریہ درشو کو دیکھئے یدی آپ میریج سے ریلٹیڈ پورا پروپر سٹک جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کی شادی کب ہوگی کس سے ہوگی کیسا جیون ساتھی ملے گا اور جلدی سے جلدی شادی کا رشتہ پکا ہونے کے کون کون سے مہا چمتکاری اوپائی ہیں اس پرکار کے سٹک جانکاری پرابت کرنے کے لئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جوتس گرو جی یوٹیوب چینل کی پلی لیسٹ جا کے آپ چیک کر لو مہا سے لاکھوں لوگ لابان بھی تو چکے ہیں آپ کو بھی اوشہ لا پرابت ہوگا اور میں پھر سے کہہ دوں یدی میریج سے سمبندھت آپ کو ایک دم سٹک جانکاریاں پرابت کرنی ہے تو آپ کو کہیں پر بھی بھٹکنے کا جرورت نہیں ہے آپ سبسکرائب کر لیجی ابھی جوتس گرو جی یوٹیوب چینل کو یہاں پر نیرانتر ویبہا سے سمبندت نئی نئی ریسٹرچ کے ساتھ جانکاریاں لے کر کے میں ہمیشہ اوپستت رہتا ہوں یدی آپ سبسکرائب کر کے رکھیں گے کوئی بھی میرا ویڈیو آئے گا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گا تو پریادرشکوں کبھی بھی آپ اپنے مند میں یہ بھرم نہیں پالیں کہ میری شادی کو بان دیا گیا ہے شادی کو کبھی بھی نہیں باند آ جا سکتا کسی کسی کی کنڈلی کا ہی پلینیٹری پربھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت سادان لوگوں کی اپیکشہ زیادہ سمیں لگ جاتا ہے اوپائی کرنے میں بھی اور کہنے کہیں سفلتا دیری سے ملنے کے یوگ ہوتے ہیں تو من میں کسی بھی طریقے کا سن سے اتپن نہ کریں شادی کو کبھی بھی نہیں باند آ جا سکتا آپ کنڈلی چیک کڑا کر کے جلدی شادی ہونے کا پروپر اوپائی کیجئے نشیط روپ سے آپ کو سفلتا اوشیہ پرابت ہو جائے گی میرے دوار اپنی جنم پتریگا کا سٹیک جوتیس شیف وشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو جو سکرین پر نمبر دیا گیا آپ مجھے یہاں پر سمپر کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی رہے گا دیکھتے رہے ہیں آپ ہمارا جوتیس گرو جی یوٹیوب چینل